موسیقی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصوری شروع کرتے وقت آپ کی انسپائریشن کیا تھی؟ دیکھیں اخر جو بھی میں نے پہلے بھی بات کری اس طرح کی جب بھی کوئی تقلق کار کبھی بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو کچھ ترسل کے بعد میں اندازہ ضرور ہو جاتا ہے اس چیز کا کہہیں ایسا ہاں سب سے مختلف سا کچھ محسوس کر رہوں ہم اپنے ہاں وہ سکتا ہے کہ میرا ایک عدہ بھی حران سے تعلق رہا ہے میرے پڑھے بھائی بیٹھیں گے خواجرازی حضر صاحب وہ موسیقی موسیقی تو شعوے تو پڑھنے لکھنے کا ہی کوئی میرا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اسی حوالے سے لیکن میں نے مصوری کو اپنے لیے زیادہ مناسش کیا اس کی وجہ ہے دہرنگوں سے لکیروں سے کھیلنے کا کوئی شوق تھا میری جو میرے پاس میں اپنا جو کلیکشن ہوں اس میں ملی نائنٹین سیونٹی ون کی وار کے وارٹ کلرس موجود ہیں جو میں نے محاذوں پہ فوجیوں کو لڑتے وئے دکھایا وہ میرا پاس میں جب سے لے بھی اب تک پہ ایک تبیل سپر چل رہا ہے اس میں بہت اتار چڑاؤ بھی آتے رہے سب کو چھلا لیکن کیونکہ میرا سیول دراسمن میں ایک سیول دراسمن تھا تو درافننگ کا جو شعبہ ہے اس کا مصوری کا ایک بنیادی تعلو تعلو بنتا ہے اس میں لائن آ جاتی ہے اس میں جو ہوا جتنی بھی جومیٹرکل فارمز ہیں ان کو سمجھ جاتے ہیں پرسپیکٹیف سمجھ جاتے ہیں یہ سارے چیزیں بھی سمجھ جاتے ہیں تو میں ایک پینٹر کی حصیت سے تو سیلپ پارٹن ہوں لیکن مجھے وہاں سے ایڈمارٹی تدور ملا آرکٹیکچر کے حساب سے بھی اور بیسے بھی تو بس اس سلسلے کو بس اس سلسلے شروع ہو گیا اچھا شروع میں کون سے وہ پاکستانی یا بینالوکوارل مصورت تھے جن کو آپ نے فالو کیا یا آپ کو لگا کہ یہ آپ کی سوچ سے اظہار سے زیادہ قریب ہیں دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ جب اخبارات کبھی بھی کوئی جو اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں جو نیشنل ڈیز آ جاتے ہیں تو ایسے صورت میں اخبارات کے اوپر ایڈیشنز چھپ جاتے ہیں اس میں عمومن آرٹسٹوں کی چیزیں چھپا کرتے ہیں اس طرح اللہ باکش کو چھپ دیا اور پورا فول پیج بارات کا ہوتا تھا وہ جو بڑی اچھی چیزیں رکھتے ہیں ساتھ کا ان کو آزر زوبی اور ایسی طرح سے اچھے خاصے احمد پرویز اس طرح کیا مجھے وہ انہوں کی پینٹنگز جگ کی ہوتا تھا یار میں بھی کاش اس طرح سے کر سکو میں بھی کاش اس طرح سے کر سکو تو میں اس لیویل پر تو نہیں پہنچ سکا بہرار وہ ایک بڑے بڑے نامیں سب کچھیں لیکن یہ کہ میرا سیپنے کا عمل وہاں سے شروع ہوا تھا اور انہی سے میں انسپیرشنل ہی ساری جو اس کا میں نے بہت بعد میں سن 2008 میں میں نے 25 پینٹرز کو پاکستان کے استاد مصبر جوتے ہیں ان کا میں نے ٹیبور بھی پیش کیا اور اس میں میں نے پچیس پینٹنگز بنائیں پچیس مصبروں کے حوالے سے اور اس میں ہر مصبر کا پورٹرٹ پلس ان کی کوئی پینٹنگ اور ساتھ میں اپنا دائرہ جو کہ ٹائم انڈ سپیس کے حوالے سے تھا کہ وہ مدب ان کو اس میں ہوا کر دیا اور پوائنٹرلیزم نے سارا کام لیا تو وہ کافی اچھا خاصا پاپولار ہوا ہوگی تو اسی طرح سے پسل ہوئے ہیں یہ بتائیے کہ جو پینٹرز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو خاص قبیلے سے منسلک کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جناب میں امپریشنسٹ ہوں یا جناب پوائنٹرلیزم کی جیسے آپ نے بات کی یا اور بھی اس میں مختلف مصبر میں تحریکیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس قبیلے کا باشندہ سوچتے ہیں اس کا تو میں جواب صحیح سے نہیں دے سکوں گا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کوئی ایک امریکن آرٹ کریٹک تھا اور اس نے پر کہا وہ پولیٹیشن تھا امریکن اس نے یہ بات کہی تھی کہ باکرام کی ایک اپنے اور کی ایک اپنے اور سے بات کرنے کچھ کیا ہے تو اس کی وجہی ہے کہ میں سب سے ملتا ہوں اچھا برا غریب امیر شکل سووت ان سب چیزوں سے میرا کوئی باستانی ہے ان سے آپ کا جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ آپ سے ملنے کے بعد میں آپ کو بہت ساری چیزیں کھلنے لگتی ہیں وہ چیزیں شعوری طور پر تو میں ان میں ڈالوں یا نہ ڈالوں لیکن کہیں نہ کہیں لا شعوری طور پر وہ چیزیں جو ہے پرنٹنگ میں کہیں نہ کہیں گردش کر رہی ہیں موجود ہوتا ہے اچھا جب بھی وسی بھائی میں آپ کی پرنٹنگ دیکھتا ہوں تو دو سبجکس جو ہیں وہ مجھے خاص ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک کتھارسس ملتا ہے خاص طور پر ایک فیسز کی اور دوسرا جو ہے ٹائم انڈ سپیس یہ دو سبجکس آپ اس پر خاص توجہ دیتے ہیں اس آپ کو فیل دیتے ہیں this is my cup of tea پہلا جو ہے وہ ٹائم انڈ سپیس دوسرا فیسز میں اس طرح سے وہ ترتیب کیونکہ میں نے ٹائم انڈ سپیس کے حوالے سے اس طرح کی کمپوزیشنز کی تو اس میں چہرے بعد میں آئے تو ہم کیوں بھی زمان مکان کا تو حصہ ہے لہٰذا میں نے وہ چہروں کو بھی اس میں ڈالنا شروع کر دیا تھا اس وقت شاید میرا اتنا مطالبہ نہ ہوتا ہے میں اتنی چیزوں کے بارے میں نہیں جان لیکن رکھتا رکھتا میری چیزوں میں تبدیلیاں بھی آتی رہی اسی کے حساب سے جائے پینٹنگز میں بھی کچھ ٹوڑی بہت کچھ مچور ہوتی رہی اس طرح کے تو اصل میں وہ سبجکٹ میں اس کو ایک ہی کاؤنٹ کرتا ہوں اچھا ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ خواجر حضی حضر صاحب بھی موجود ہیں آج تو تھوڑا سا وسی صاحب کیا بچپن یقیناً آپ کی ایج میں تھوڑا سا فرق ہوگا تو آپ کو کچھ چیزیں ان کی کچھ شرارتیں یاد ہوں گی کچھ باتیں جوانی کی یاد ہوں گی کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں ہاں دیکھی وہ سی حضر جہاں یہ مجھ سے تقریباً چودہ بندرہ سال چھوٹے ہیں شاہد اور لازمی ہاتھیں جب میں ملازمت کر رہا تھا تو یہ شاید اسکول میں داخل میں تھے تو خیر میری اپنی ایک اپنی ایک زندگی تھی جس کے اجازے مجھے شاید گھر کے ماحول کا زیادہ تجربہ نہیں رہا اور نہ میں اس طرح سے افسر کر سکا کہ کس کا کیا مزاج ہے کس کا لیکن جہاں تک وسیع کا تعلق ہے مجھے یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ اپنے جب اسکول میں تھے موجود اس وقت سے یہ اپنی کافیوں پر کوئی چیز مل جائے کتاب مل جائے اس پر کوئی نہ کوئی طرح کیا کرتے ہیں ان کا مزاج اسی طرح تھا پھر بعد میں یہ ازادیاں سے جب انہوں نے سیبل ڈرافٹنگ کا کام اس میں کر لیا ڈپلوما تو پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ آرٹس کے طور پر سامنے آنے لگے کیونکہ ان کیا پین ورث تو بہت مضبوط تھا ابتداد سہید کا اور اب الحمدللہ جیسا کام کرتے ہیں یہ ہاتھی جانتے ہیں اور جب لوگ جانتے ہیں ملکہ جیسا ملکہ جیسا ملکہ جیسا ملکہ جیسا ملکہ جیسا موسیقی موسیقی موسیقی